اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومنز کو کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے آپ کو وہی انفرمیشن دینی ہے جو اس کے ڈیٹا بیس میں سٹور کی گئی ہے یہ کبھی بھی سوچ نہیں سکتی خود سے فیصلے نہیں کر سکتی اور نہ ہی کریٹیو ہو سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہیومنز کو کبھی بھی ریپلیس نہیں کرے گی لیکن وہ بندہ آپ کو ضرور پیچھے چھوڑ دے گا جس نے اے آئی کو اڈاپٹ کر لیا ہے اور اسے کام نکلوانا سیکھ لیا ٹکنالوجی کے اس دور میں اگر آپ خود کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو آپ کا بھی حال وہی ہو جائے گا جو حال نوکیا کا ہوا ہے پیچھلے تین دہائیوں ایک وقت تھا جب نوکیا اور بلیک بیری کے فون سمارٹ فون انڈسٹری میں ٹوپ پر تھے لیکن انہوں نے خود کو اپ گریڈ نہیں کیا یہ وقت کے ساتھ آگے نہیں بڑھے اگر آج ہم ان کو کمپیر کریں ان کے کمپیٹٹر سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمپنیاں نوکیا اور بلیک بیری اپنے کمپیٹٹر سے دو دھائیاں پیچھے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ وقت کے ساتھ خود کو بدلیں گے نہیں اپنے میں چینجگ نہیں لائیں گے اپ گریڈ نہیں کریں گے خود کو امپروو نہیں کریں گے تو آپ پیچھے چھوڑ دے جائیں گے ایک نارمل ہیومن بھی آپ کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے آج کل اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور اگر آپ اے آئی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے اے آئی سے کام نکلوانا نہیں سیکھیں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے اپنے کمپیٹٹر سے آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی شروعات کیسے ہوئی فرسٹ فیمس جو اے آئی ٹول تھا وہ تھا چیٹ گی بی ٹی 모양ی ایک ایسا ڈول ہے ابھی بھی یہ ٹوپ کا ڈول ہے اور اس ڈول کو استعمال کر کے لیٹرلی آپ کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں کسی بھی ٹوپک پر پریزنٹیشن چاہیے آپ کو وہ بھی آپ اس سے لکھوا سکتے ہیں آپ نے پروگرامنگ سیکھنی ہے وہ بھی آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں آپ اس سے بیسک پروگرامنگ سیکھ سکتے ہیں کسی بھی مشہور شخصیت کی آپ کو بائیوگرفی چاہیے وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی آپ کوئی بھی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اس کیلئے سکرپٹ چاہیے تو وہ آپ اس کو اپنے ویڈیو کے بارے میں بتائیں آپ کے پاس آپ کی پوری سکرپٹ آ جائے گی سمپل آپ کوئی بھی سوال پوچھیں گے آپ کو اس کا جواب within seconds مل جائے گا اب ادھر مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو سوال پوچھنا ہی نہیں آتا ہے ہم نے سوال کس طرح سے پوچھنا ہے وہ گوگل کو اور چاہیے ڈیویڈی کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں جب آپ گوگل پر کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ گوگل پر چیز جو سرچ کرتے ہیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ ویب سائٹس آ جاتی ہیں لنکس آ جاتے ہیں آپ نے ان لنکس کو پریس کرنا ہے اور ایک نئی ویب سائٹ پر جانا ہے اور وہاں پر جا کے آپ نے سارا کچھ پڑھنا ہوتا ہے پھر آپ کو data collect کرنا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے کونسی site جو ہے وہ صحیح data دے رہی ہے تو ایسا کرنے میں آپ کو کافی time لگ جاتا ہے لیکن chair gpt ایسے نہیں ہیں آپ نے جو بھی سوال پوچھنا ہے آپ نے اس سے سوال پوچھیں اور exact جو جواب ہوگا جو authentic جو اس کا جواب ہوگا وہ آپ کو وہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا لیکن کافی زیادہ دوستوں کو سوال پوچھنا ہی نہیں آتا اور جب ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ chair gpt کیسے ہے آپ نے اس کو use کیا کس طرح آپ کو لگی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بکواس ہے ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا جو چیز ہم google پر پوچھتے ہیں وہی چیز وہ یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے تو اس میں فرق کیا basically ان لوگوں کو سوال پوچھنا ہی نہیں آتا ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے chair gpt کو use کرنا ہے اور اسے سوال کیسے پوچھنے ہیں سو آپ نے اپنا موبائل اٹھا لینا ہے simple google chrome کو open کر لیں اور google chrome میں آپ نے simple search کر لینا ہے chair gpt chair gpt لکھے search کریں گے آپ کے پاس یہ پہلی والی website open ہو جائے گی آپ نے اس کو کر لینا ہے open یہ option آ جائے گا یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ sign up کے اوپر press کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا email address enter کر کے continue کرنا ہے تو آپ کی email address پہ ایک code send کیا جائے گا وہ code آپ نے جیسے ہی enter کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہ login ہو جائے گی جیسے ہی آپ کا account بن جائے گا آپ login کر لیں گے تو آپ کے پاس کچھ ایسا interface آئے گا یہ chair gpt جو ہے وہ کچھ اس طرح سے show ہوتی ہے chair gpt 3.4 chair gpt 4 ہے یہ paid ہے نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے جو ہے اس سے سوال پوچھنا ہوتا ہے basically آپ نے پوچھنا کیا ہے کافی زیادہ دوستوں کو سوال پوچھنا ہی نہیں آتا basically chair gpt پہ ہم اس کو prompt کہتے ہیں جو بھی آپ prompt enter کریں گے اس کے related ہی آپ کے پاس جو ہے وہ information آئے گی اگر آپ سیدھی سیدھی prompt enter کریں گے سیدھا سیدھا سوال پوچھیں گے تو آپ کے پاس سیدھا ہی جواب آئے گا جتنا آپ سوال کو complicated کریں گے جتنا آپ اپنے سوال کو جو ہے وہ details سے بتائیں گے ایک ایک چیز clear کر کے بتائیں گے اتنی ہی details سے یہ آپ کو جواب دے گا اب زیادہ تار لوگ سوال پوچھتے کیسے ہیں simple chair gpt کو open کرتے ہیں یہاں پہ سوال پوچھ لیتے ہیں کیا سوال ہے جی میں نے gym joint کی ہے اور میں muscles gain کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور weight gain کرنا چاہتا ہوں سیدھے سیدھے سوال پوچھ لیتے ہیں اور جب ہم اس کو ایسے ہی send کرتے ہیں تو یہ مجھے جو ہے وہ اب لکھ کے دے دے گا جواب لکھ کے دے دے گا کہ آپ کیا کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ muscle gain ہوگا آپ کی جو ہے وہ weight gain ہوگا اس نے مجھے یہ 10 points بنا کے دے دینے ہیں کہ یہ کان کرو آپ کے muscle gain ہوگا زیادہ تر لوگ اب ایسے ہی سوال کرتے ہیں تو وہ اس کو سیدھے سیدھے جواب دے دیتا ہے کہ یہ کام بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو اب اس نے ہمیں یہ کہا کہ آپ diet بھی لے لو یہ نہیں بتایا کون سی diet لے لو ٹھیک ہے اب اسی سوال کو میں نے تھوڑا improve کر کے اس کو بتایا تھوڑی ایک اچھی سی prompt لکھ کے دی ساری history بتائی جتنی زیادہ میں نے detail بتائی اتنی ہی detail سے مجھے اب یہ جواب دے گا میں نے اس کو کیا لکھ کے دیا میرا نام محمد علی ہے اکیس سال کہوں میں میں نے جن جوائن کی ہے میری height 6.1 ہے اور weight 60 kg ہے میں جو ہے وہ weight gain کرنا چاہتا ہوں muscle بھی gain کرنا چاہتا ہوں میں نے کوئی بھی جو coach ہے وہ higher نہیں کیا ٹھیک ہے اور میرے پاس کوئی بھی diet plan نہیں ہے مجھے نہیں پتا کیا کھانا ہے اور جو ہے وہ میں اپنی ایک body کو اچھی shape بھی دینے چاہتا ہوں within 3 months میں 15 kg جو ہے وہ wasn't gain کرنا چاہتا ہوں اور مجھے ایک proper diet plan بھی بتاؤ مجھے workout کا time بھی بتاؤ اور workout ایک plan بنا کے دو ٹھیک ہے میں نے اس کو details سے بتایا کہ مجھے یہ کام کر کے دو تو اب میں اس کو اگر send کرتا ہوں تو اب یہ مجھے details سے سارا کچھ لکھ کے دے گا دیکھیں اب اگر آپ ویڈیو کو روک کے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے اب مجھے کتنی clarity سے کتنی details کے ساتھ یہ سارا کچھ جو ہے وہ دیا ہے diet plan دیا ہے ٹھیک ہے calories, suffer, proteins, carbohydrates, healthy fats fruit and vegetable meal, frequency سارا کچھ اس نے بتایا کہ اتنا کھاؤ گے تو اس میں اتنی calories ہیں اور اتنا اگر muscle مطلب آپ کا جو ہے وہ weight gain ہوگا muscle gain ہوگا ٹھیک ہے دیچے workout plan اس نے الگ سے بنائے کی دیا ہے کہ پہلے دین آپ نے یہ کرنا ہے دوسرے دین یہ کرنا ہے تیسرے دین ریسٹ کرنا ہے چوتھے دین یہ کام کرنا ہے جتنی details سے آپ سوال پوچھیں گے اتنی ہی details سے آپ کو جواب ملے گا اب میں نے جتنی details سے سوال پوچھا آپ کے سامنے میں نے سارا details سے اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اتنی میری age ہے اتنا height ہے اور سارا کچھ میں نے details سے بتایا اور اس نے مجھے جواب دیکھیں کیا دیئے اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ پندرہ کلو weight gain کرنا چاہتے ہیں تین ماہ میں تھوڑا مشکل کام ہے اگر آپ ایک ہفتے کے اندر آدھے سے ایک کلو وزن جو ہے وہ gain کرتے ہیں تو اس کے یہ مطلب ہے کہ ایک ہفتے کے اندر دو سے چار کلو وزن آپ کا جو ہے اب اس نے مجھے ایک proper diet plan دیا کہ آپ اگر یہی ایک چیزیں استعمال کریں گے protein, carbohydrate, healthy fat, fruits, vegetable meals یہ سارا کچھ use کریں گے تو آپ کی اتنی calories بنیں گے اس کے علاوہ workout plan بھی دے دیا ہے کہ آپ نے first day یہ والا workout کون ہے second day, third day, fourth day آپ نے جو ہے وہ rest کرنی ہے یہ سارا کچھ اس نے ہمیں detail سے بتا دیا اب میں اس سے تھوڑا اور detail سوال پوچھ لے سوال اب میرا وہ ہی ہے اب میں نے اس کو صرف یہ کہا ہے کہ تم نے جو ہے وہ act کرنا ہے شیئر جی بی ٹی کو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ایک fitness trainer کی طرح جو ہے وہ act کرنا ہے gym fitness trainer کی طرح میں نے لکھا act as a gym fitness trainer who work with a lot of bodybuilders and help them to achieve their goals and now you have to assist me اب میں نے اس کو سمپل یہ کہا ہے کہ اب تم نے ایک gym trainer کی طرح act کرنا ہے جس نے جو ہے وہ بہت سے bodybuilders کے طرح کام کیا ہے اس کے جو ہے وہ goals کو achieve کرنے کے لیے اور اب تم مجھے assist کر رہے ہو آگے میرا سارا سوال وہ ہی ہے اب میں اس کو send کرتا ہوں تو اب یہ مجھے اور details کے ساتھ جو ہے وہ سارا plan بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس بار ہمیں اور details سے بتایا sample meal plan آپ نے lunch میں کیا کھانا ہے breakfast میں کیا کھانا ہے snack میں کیا کھانا ہے dinner کیا کرنا ہے یہ بھی اس نے details سے بتا دیا اگر آپ weight gain کرنا چاہتے ہیں workout plan بھی اس نے بتا دیا کتنے reps لگانے ہیں ٹھیک ہے کون سے reps لگانے ہیں کس طرح ریپ لگانے ہیں پہلے day کیا کام کرنا ہے دوسرے دن کیا کام کرنا ہے تیسرے دن چھوٹی کرنی ہے کیا کرنا ہے تو یہ سارا کچھ اس نے ہمیں details سے بتا دیا اب سوال میرا وہی تھا بس میرے پوچھنے کا طریقہ تھوڑا مختلف تھا لوگ سدھا سدھا سوال پوچھ لیتے ہیں تو اس کا سدھا سدھا جواب مل جاتا ہے اب اگر جتنی details سے آپ اس سے پوچھیں گے اتنی ہی details سے chat gpt آپ کو جواب دے گی آپ جائے gpt سے کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں کچھ بھی literally اگر آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے simple اس کو سوال کرنا ہے اور آپ کو جواب مل جائے گا simple سوال نہیں کرنا آپ نے details سے بتانا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے یا مجھے یہ چیز چاہیے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اگر آپ کو کوئی assignment چاہیے کسی بھی tone میں چاہیے وہ آپ کو assignment لکھتے گا اگر آپ کو کوئی article چاہیے کسی بھی website کا کسی بھی niche کے یہ آپ کو article لکھے دے اگر آپ نے کسی بندے کو email send کرنی ہے email لکھتی نہیں آتی آپ نے اس کو کہنا ہے مجھے یہ email send کرنی ہے میں نے اس بندے کو میں نے اس کو یہ کہنا ہے یا یہ پوچھنا ہے آپ نے اس کو یہ بتانا ہے آپ کو یہ email لکھ کے لے دے گا آپ کو اگر script چاہیے آپ کی ویڈیو کی تو آپ کو script مل جائے گی کچھ بھی چاہیے آپ نے اس سے صرف پوچھنا ہے آپ کے پاس سارا details سے آ جائے گا اگر آپ بیمار ہیں آپ نے simple اس کو اپنی condition بتانی ہے اس کو کہنا ہے کہ ایک ڈاکٹر کی طرح جو آپ کو ایکٹ کرو ایک professional جو ہے وہ انٹرالوجسٹ ڈاکٹر ہے یا یورولوجسٹ ڈاکٹر ہے جو بھی آپ کو issue ہے اس کے related آپ نے اس کو کہنا ہے کہ ایک professional کارڈیالوجسٹ کی طرح مجھے ایکٹ کر کے مجھے بتاؤ کہ میرا مجھے یہ مسئلہ ہے اتنی دیر سے یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے مجھے یہ problems ہوتی ہیں تو اس کیلئے کیا medication ہوتی ہے کیا exercise ہوتی ہیں یہ سارا کچھ مجھے بتائیں اس کیلئے precautions کیا ہیں سارا کچھ بتائیں تو یہ سارا details سے آپ کو بتائے گا کہ یہ یہ چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی یا یہ استعمال کرنی ہے آپ نے اس طرح سے workout کرنا ہے اس طرح سے daily exercise کرنی ہے سارا کچھ chat gpt آپ کو issues لے کے انٹر بتائیں اگر آپ مزید ویڈیوز جاتے ہیں chat gpt کے related تو آپ نے چھے comment section میں بتائیں میں اس طرح کی مزید chat gpt کے related اور انٹرسنگ ویڈیوز لے کے آنگا hopefully آپ کو یہ ویڈیو انفرمیشنل لگی ہوگی اگر ویڈیو انفرمیشنل لگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب پر دیں لیتا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی